بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدہ چکن ہنڈی گریس پھلے کر آئی ہوں اسے برانا بہت ہی آسان ہے تو چلیئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں برسل لیں گے اس پر پانچ ماش ککنگ آل لے لیں گے اگرم ہو گیا اب اس میں ایک آز کا ٹوا پیاز ڈالیں گے 2-3 منٹ تک پیاز کو فرائی کریں گے دیکھیں پیاز فرائی ہو گیا ہے اب اس میں 3 چماز ادھر لہسان کا پیسٹ ڈالیں گے 3-3 منٹ تک پیاز کو فائی کریں گے دیکھیں پیاز کو فرائی کر لیے اب اس میں ایک کجی چکن ڈالیں گے بسم اللہ بونس چکن ڈالیں گے اس پر ضرورہ نمک لیں گے اب چکن کو پیاز میں اچھ اسے فرائی کریں گے اب چکن کچھ سے فرائی کر دیں گے 2 چماز اکز رکھ دیں گے 2yun کچھ یوں کا رکھ دیں گے اب چکن کچھ میں ، 2 ٹاتھ رکھ کٹا لیں گے 2 dengan کتر کمچھ 1 چماز 1 چماز 2 جنگ 2 چماز دیکھیں چیزیں مکس کر لیا ہے اب اسے اچھ سے کور کر دیں گے جب تا ماتر گلنے جاتے ہیں اس میں دار دیں گے اس میں دار دیں گے دیکھیں تماتر اچھ سے گل گیا اب اس میں تاوچوں میں دن ہی ڈالیں گے مکس کریں گے اچھ سے مکس کریں گے اب اسے کور کر دیں گے پھر وہ دیر منٹ کریں گے فلیم کو لوگ بھی کریں گے اس میں دار دیں گے تین میز ہو گیا ہے ایک بار مکس کریں گے اب اس میں دو گلاس پانے ڈالیں گے اچھ سے مکس کریں گے دو گلاس پانے ڈالیں گے دو گلاس پانے ڈالیں گے اور اب اسے اوپر سے کور کر دیں گے تکیر میں آٹھ سے دیس منٹ کر لیے فلیم کو لوگ پر رکھیں گے دیکھیں آٹھ منٹ ہو گیا ہے اس میں مکس کریں گے مکس کریں گے فلیم کو تیز کر لیں گے جو پانے کیچھ میں بچ گیا سے پھش کر دیں گے دیکھیں پانے پھشک ہو گیا ہے فلیم کوٹ کر دیں گے ایک چمش گرم سلا پھوٹو ڈالیں گے ایک چمش میتھی مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے چگن ہانڈی تھیار ہے اب اسے سرویں کے لئے نکال لیں گے موسیقی 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 موسیقی